تو تم یہاں لوگوں کو پیکوپ بنا رہا ہو یہاں یہ چلنے والا نہیں ہے اپنے پانچ بندے اگھٹے کر کے ادھر تو فلسطین 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 تو فلسطین تو ختم اس کی ایکسپائری ریٹ اسی دن پکی ہو گئی تھی جس دن اسرائیل پہ عملہ ہوا تھا فلسطین کی نہیں لیکن اس کے آتنکوادیوں کے دنشتیت ہو گئی تھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں بیٹے سبھی لوگوں سے جو اسرائیل میں ہوا کیا بھارت میں نہیں ہوا بھارت نے نہیں دیکھا ویسا حملہ کساب آیا تھا کیا تھا وہ دن ممبئی میں ہے کوئی ہوتل میں بیٹھا ہے کوئی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہے کوئی سٹیشن پہ ہے وہ سب کو مار رہے ہیں آنکھ موند کے مار رہے ایکزیکٹلی وہی حملہ تھا جو حماس نے اسرائیل میں کیا وہی بھارت میں ہوا اور ایک بار نہیں ہوا یہ دلی کے کونٹ پلیس میں ہوا لاجپت نگر میں ہوا سروجنی نگر میں ہوا گھنٹا گھر میں ہوا ممبئی میں ہوا پڑے جرمنی بیکری میں ہوا ہیدر آباد کی گلیوں میں ہوا بینگلور کی گلیوں میں ہوا سنکٹ موچہ ہنمان مند سب جگہ ہوا اور ہمارے دیش میں تو کیا ہو گیا تھا وہ بس میں بس میں لکھا ہوتا تھا اپنی سیٹ کے نیچے دیکھئے کوئی بھی لواری سوستوبم ہو سکتی ہے تو تیرے پردان منتری کی سیٹ کے نیچے کیوں نہیں ہو سکتی تھی ہمارے بچوں کی سیٹ کے نیچے ہوتی تھی بس لواری سوستوبم آج کیوں نہیں ہو رہا وہی سینہ وہی پولیس وہی ایجنسی وہی راہ وہی گھپچر وہی سارا سسٹم ہے کھالی ایک نیچے تو بدل گیا آج کر کے دکھا دے کوئی دلی میں ممبئی میں پوڑے میں یہ راستوار ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی جلکسامی میں مت رہنا کہ جو اسرائیل میں ہوا وہ پہلی بار ہوا یا آخری بار ہوا جس دن ایوڈیا میں مطرہ میں کاشی میں مندر گرائے گئے ہوں گے نا اس دن ایوڈیا مطرہ کاشی کی گلیوں نے وہی آتنک دیکھا ہوگا جو اسرائیل نے دیکھا تھا آج سے سو سال پہلے موپلا میں کیرلا میں ترکی کے خلیفہ کے نام پہ دس آزار لوگوں کو مار دیا گیا اس دن کیرلا کی گلیوں نے وہی آتنک دیکھا جو اسرائیل نے دیکھا تھا ڈالیکٹ ایکشن ڈے کے دن کولکتہ کی گلیوں نے وہی آتنک دیکھا جو اسرائیل نے دیکھا تھا اور 89 نبے میں کشمیری پنڈیتوں نے وہی آتنک دیکھا جو اسرائیل نے دیکھا ہے کوئی یہاں پہ بیٹھ کے اگر حماس کے یا فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے نا وہ حماس یا فلسطین کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا وہ تمہیں مارنے اور کاٹنے والوں کے ساتھ کھڑا ہو رہا اور یہ بتا رہا ہے کہ جس دن تمہیں مارا جائے گا اس دن وہ کہاں کھڑے ہوں گے کوئی غلط فہمی نہیں ہوا اس بات کی چائے وہ OVC ہو چاہے وہ کانگریس ہو کانگریس یہ جینیو کے اندر ontر hablé انہوں نے نارے لگائے حماس کے سمرطن میں میں مارچ نکالا گیا میں پوچھتا ہوں جس دن سنسط پہ حملہ ہوا ای 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 نے مارس نکالا تھا کیا جس دن ڈلی پہ بم بلاس ٹو ای ای mı مارچ نکالا تھا کیا جینیو میں مارس نکالا تھا کیا کاؤنگریس پارٹی نے کرتے پھاڑے تھے کیا یعنی دیش کے اندر آتنکواتی حملے ہوئے تو انہوں نے کوئی مارچ نہیں نکالا کسی نے جے این یوں میں کسی نے اے ایم یوں میں کوئی وامپن تھی کوئی کم نشنی نکلا لیکن وہ گجہ میں وہ فلسطین میں آتا اسرائیل بدلہ لے رہا ہے تو تمہارے کرتے پھٹ رہے ہیں کس کے سکے ہو کس کے سکے ہو کس کے ساتھ کھڑے ہو لیکن ایسا نہیں ہے کہ دیش της بھولتش کیوں کو دیکھ entreprisesترہ کرنا ہے دکھ بھی رائے اور دیش subsidi trading کو سمجھ بھی رائے اسرائیل اور حماس کی جو لڑائی ہے وہ آج کی لڑائی نہیں ہے اور وہ دو دیشو کی لڑائی نہیں ہے وہ سب usta کی لڑائی ہے وہ مانوتا کی اور راکچہ سو کے بیچ کی لڑائی ہے اور بھارت پہلے بھی مانوتا کے ساتھ ہے اور آگے بھی مانوتا کے ساتھ کھڑا ہوگا